بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنس آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے نیٹریشن آف بنزین سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو پریویس پیپر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس پہ ایک لانکویسٹن کے ایک پورشن میں یہ ایک پارٹ تھا ٹھیک ہے تو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے نیٹریشن آف بنزین کیا ہے ٹھیک ہے نیٹریشن کو ڈیفائن کریں گے پھر اس رییکشن کا کمپلیٹ میکنیزم ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ رییکشن ہوتا کس طرح ہے ٹھیک ہے ایک ایک سٹیپ میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے سٹوڈنس تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو آسان طریقہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ اسی طرح کے ٹرمینالیجز کو کس طرح ڈیفائن کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں تو یہ نیٹریشن کا یہ جو ورڈ ہے یہ میں نے تین کلر میں آپ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا ہے ن آئی ٹی آر این ٹی آئی 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 نیٹریشن ٹھیک ہے تو اس کو اگر میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں تو اس کو میں اس طرح ڈیفائن کروں گا کہ دہ ورڈ نیٹریشن is the combination of three terms which are given below ٹھیک ہے تو تین ٹرم سے یہ نیٹریشن کا جو ورڈ ہے یہ بنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے اس میں یہ ن آئی ٹی آر ہے تو یہ نائٹرو سے لیا گیا ہے اور اس کو میں کہوں گا کہ یہ نائٹرو گروپ کے لیے یہ term use کیا گیا ہے اس نیٹریشن میں ٹھیک ہے پھر اس میں یہ جو ایک گرین کلر کا آپ لوگ دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے addition اور جب بھی آپ لوگ کسی بھی ورڈ کے last میں tion دیکھتے ہیں shen تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ اس کا ایک اپنا meaning ہوتا ہے یہ suffix ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے an action of being something ٹھیک ہے تو ان تین terms کے جو meanings ہیں اس کو میں collect کر کے اس کا میرہ definition کروں گا یہ etymological definition ہوتا ہے ایٹیمالوجی جو ہے یہ origin of the world سے related technology ہے تو اس کے مطابق ہم اس کی definition اس طرح کریں گے ٹھیک ہے تو ایٹیمالوجیکل definition of nitrogen جو ہے یا نائٹریشن اور بنزین کا ایٹیمالوجیکل definition یہ ہے کہ an action of being addition of nitro group to the benzene that is called nitration reaction ٹھیک ہے students next slide میں ہم بات کریں گے nitration of benzene تو nitration of benzene takes place in three steps which are given below یہ reaction تین steps میں ہوتا ہے ٹھیک ہے students first step is میں جو ہے وہ ہے generation of electrophile سب سے پہلے اس reaction میں electrophile generate ہوتا ہے سب سے پہلے اس reaction میں electrophile کی formation ہوتی ہے ٹھیک ہے students پھر جو ہے اس کے بعد benzene جو ہے وہ attack کرتا ہے کس پہ? electrophile پہ benzene میں pi electrons ہوتے ہیں تو وہ pi electron جو ہے وہ attack کرتا ہے electrophile پہ کیونکہ electrophile جو ہوتا ہے وہ electron deficient ہوتا ہے اور benzene ring میں pi electrons ہوتے ہیں تو وہ electron rich ہے تو وہ benzene ring as a nucleophile جو electron rich ہوتا ہے وہ electrophile پہ attack کرتا ہے ٹھیک ہے students and the third step is deep protonation یعنی proton کا remove ہو جانا benzene ring سے ٹھیک ہے students تو سب سے پہلے اس کا ایک net reaction ہوتا ہے جو complete آپ لوگ one line میں لکھیں گے تو وہ آپ لوگ paper میں اس طرح لکھیں گے کہ آپ لوگ benzene لیں گے plus اس میں hn o3 nitric acid ہوگا اور اس کے ساتھ سالفیورک acid ایسا catalyst کام کرتا ہے اس کو reaction کو جو ہے نا وہ activate کرتا ہے اور last میں آپ لوگ کے پاس جو product بنتا ہے تو وہ اس طرح ہے ٹھیک ہے یہ this is nitro benzene plus water تو یہ complete reaction جو آپ لوگ one step میں لکھیں گے اس کو آپ کہیں گے کہ یہ net reaction ہے اس کے بعد ہم mechanism کی بات کریں گے کہ یہ reaction ہوتا کس طرح ہے کون کون سے steps اس میں involved ہے ٹھیک ہے تو mechanism of direction ہم study کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے first step ہے generation of electrophile جو electrophile generate ہوتا ہے تو اس میں hn o3 and sulfuric acid جو ہے وہ max ہو جاتے ہیں اور ان کی maxing سے electrophile generate ہوتا ہے وہ electrophile n o2 plus ہوتا ہے نیٹرونیم آئین اس کو ہم کہیں گے تو step one جو ہے وہ generation of the highly reactive electrophile ہے n o2 اس کو نیٹرونیم آئین کہا جاتا ہے from nitric acid and sulfuric acid یہ electrophile جو ہے یہ generate کس طرح ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر n hn o3 ہے تو hn o3 میں یہ جو hydroxyl group ہے تو اس کے oxygen کے پاس lone pair of electrons ہے یہ two dots جو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ lone pair of electron ہے یہ بھی lone pair of electron ہے تو ایک lone pair of electron جو hydroxyl group میں ہے یہ سب سے پہلے attack کرتا ہے کس پہ اس hydrogen پہ کیونکہ یہ hydrogen جو ہے یہ electron deficient ہے کس طرح electron deficient ہے اس hydrogen کی electronegativity کام ہے اور اس oxygen کی electronegativity زیادہ ہے تو یہ hydrogen جو ہے یہ partial positive ہے sulfuric acid کا یہ جو hydrogen یہ partial positive ہے اور یہ oxygen جو ہے اس کے پاس lone pair ہے تو اس کا یہ lone pair جو ہے یہ first step پہ attack کرتا ہے اس hydrogen پہ تو اس hydrogen کا جو اپنا electron نے جو اس نے اس oxygen کے ساتھ share کیا ہے تو یہ hydrogen اپنا وہ electron کس coordinate کرتا ہے اس oxygen coordinate کرتا ہے اس oxygen کے پاس ایک extra electron اس hydrogen کا آتا ہے تو اس extra electron کی وجہ سے اس oxygen پہ negative charge آتا ہے ٹھیک ہے اس پہ negative charge آتا ہے اور یہ hydrogen جو ہے یہ connect ہو جاتا ہے اس oxygen کے ساتھ تو oxygen کے ساتھ اب ایک hydrogen اپنا ہے اور یہ hydrogen جو ہے یہ sulfuric acid سے آیا ہے تو اس کے result میں جو ہے یہ intermediate کی formation ہوتی ہے ادھر nitrogen ہے اس پہ positive charge ہے کیونکہ اس کے four bonds ہیں double bond O بھی ہے اور oxygen بھی اس کے پاس negative charge بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس oxygen کے پاس بھی ایک electron extra ہے اور ادھر جو ہے OH2 تو اس oxygen پہ positive چاہ جاتا ہے تو یہ جو ادھر extra electron سے ہیں تو اس کے بعد وہ extra electron ادھر شپٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے result میں nitrogen اور oxygen کے بیچ double bond کی formation ہوتی ہے تو یہ جو ہے N double bond O N double bond O بنتا ہے جب یہ electron ادھر شپٹ ہوں گے تو اسی وقت یہ electron جو oxygen اور nitrogen کے بیچ ہے یہ شپٹ ہوں گے کس کی سائیڈ میں یہ oxygen کے سائیڈ میں شپٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے result میں H2O کی formation ہوتی ہے اور nitrogen این کی formation ہوتی ہے تو یہ nitrogen این ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے water جو ہے وہ release ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ extremely reactive intermediate ہے اور ایک جو ہے S double bond O double bond O and single bond O H and single bond O negative تو اس چیز کی formation ہوئی ہے اور وہ ادھر ہے یہ last میں جو ہے بنزین سے جو H remove ہوگا تو اس کے ساتھ attach ہوگے sulfuric acid بناتا ہے next جو second step ہیں تو آپ لوگ جب اس step کو explain کریں گے تو یہ step جب آپ لوگ کریں گے تو one step جو آپ لوگ paper میں اس طرح کریں گے تو اس کے نیچے آپ لوگ three four lines میں اس کی extensions دیں گے کہ سب سے پہلے جو ہے nitric acid کے جو OH ہے تو اسے lone pair جو ہے وہ sulfuric acid کے H پر attack کرتا ہے اور اس کے result میں axonium line کی formation ہوتی ہے this is axonium line تو یہ axonium line جو ہے یہ پھر اس میں جو ہے وہ resonance ہوتا ہے اور resonance کے result میں اس سے جو ہے water remove ہو جاتا ہے تو اس کے result میں جو ہے nitrine line کی formation ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے second step جو ہے وہ ہے attack of benzine an electrolyte جو benzine ہے وہ اسے nucleophile it کرتا ہے وہ الیٹرون پہ اٹیک کرتا ہے۔ وہ کس طرح؟ تو اس کے پاس پائی الیٹران پہ ہیں تو یہ پائی الیٹران جو ہے ہی شیپ ہوں گے کس کے سائیڈ میں جو الیٹران ڈیفیشنٹ نیٹروجن ہے۔ جب یہ الیٹران پرس ٹپ میں اس نیٹروجن پہ اٹیک کرتا ہے تو اس کے ریزلڈ میں پائی باند جو نیٹروجن اور اوکسیجن کے ب Reid senator پہ بیچ ہے وہ بریک ہو جاتے ہیں اور اوکسیجن کی سائیڈ پہ شیپ ہو جاتا ہے تو اس اکسیجن اس اکسیجن پہ نیگٹیو چاہ جاتا ہے اور بنزین کا جو ہے وہ پائی ریٹران نیٹوجن کے بھی جو ہے وہ باند بنا لیتا ہے تو اس کے ریزرٹ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سنگل باند ادھر بن چکا ہے ڈبل باند وہ اپدی جگہ ہے سنگل باند اکسیجن ہے اس پہ نیگٹیو چانچ ہے اور یہ جو ڈبل باند ہے اس کے ایک سیٹ جس سیٹ پہ آپ نیٹوجن اٹیج کریں گے تو یہ ڈبل باند آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے میں نے اس سائٹ پہ نیٹروجن اٹیچ کیا تو پازیٹو چارج اس کے اس سائٹ پہے گا ادھر اس کاربن پہ پازیٹیو چارج آتا ہے اگر آپ لوگ نیٹروجن کو ادھر کنیٹ کریں گے ادھر کنیٹ کریں گے تو پھر پازیٹو چارج اس کاربن پہ آتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے نیٹروجن کو جناب وہ اس سائٹ پہ کنیٹ کیا ہے تو اس کے ریزرٹ میں پازیٹیو چارج ادھر اس قربن جو قربن نے اس پر positive چاہ جا چکا ہے ٹھیک ہے تو ادھر hydrogen بھی اس قربن پر موجود ہے جس قربن پر nitrogen attached ہے تو ادھر آپ لوگ دیکھ سکتے تو bonds form between carbon and nitrogen. Now the bonds broken ٹھیکے تو carbon carbon کے بھی جو کی بانت تاا نا وہ ٹوٹ چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کے result میں nitrogen اور oxygen کے بھی جو ہے وہ پائی بانت بھی بریک ہو چکا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نا جیزہ nitrogen اور oxygen کے بیچ ایک پای بانے تو وہ بھی بریک ہو چکا ہے اور کاربون اور کاربن کے بریج جو پای بانے وہ بھی بریق ہو چکا ہے اور اس کے ریزرڈ میں کاربون اور نیٹروجن کے بیچ ایک سگمہ بانڈ کی فرمیشن ہوئی ہے تو ادھر یہ جو ایس ڈبل بانڈ او ڈبل بانڈ او او اےچ اور ایک سائیڈ پر وہ جو او نیکیٹیو تھا پریویس میں آپ لوگوں کو نے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو اب وہ او نیکیٹیو سٹیپ جو اس میں ہے وہ ڈی پروٹینیشن ہے یعنی پروٹان کا ریموو ہو جانا بنزین رنگ سے تو بنزین رنگ میں یہ پروٹان ہے نا تو یہ پروٹان اس سٹیپ میں ترد سٹیپ میں ریموو ہو جاتا ہے کہ اس طرح یہ بنزین رنگ اس پر پوزیٹیف چارج ہے تو اس پروٹان پر وہ سلپیورک ایسٹ کا جو آئین بناتا نا فرسٹ سٹیپ میں تو وہ نیگیٹی بکسی جناتے وہ اس ہیڈوجن پر اٹیک کرتا ہے یہ ہیڈوجن جو ہے یہ اپنا یا الیٹران جو اس کارمن اور یہ سلصر کے بھیج شیئر ہے یہ بانشیپڈ ہو جاتا ہے کارمن الار کارمن کے بھیج تو اس کے ریزروٹ میں یہ جو پائی بانتا یہ دوبارہ جو نا وہ ادھر اس کی فورمیشن ہوتی ہے تو ارومیٹی سٹی جو ہے وہ گین ہو جاتی ہے اور اس کے ریزروٹ میں اس سے ہو بانتا ہے تو یہ sertیلیانیس یہ explosion کے سٹارٹ میں یوس ہوا ہے اور اس نے reflection کو جو نا وہ سٹارٹ کیا ہے اور لاسٹ میں یہ واپس جو نا وہ ریسیب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ریزرٹ میں آپ لوگ کے پاس نائٹرو بینزین کی فرمیشن ہوتی ہے and this reaction is called نائٹریشن آف بینزین and this is نائٹرو بینزین اگر آپ لوگ کے پیپر میں آتا ہے کہ how will you prepare نائٹرو بینزین فرم بینزین تو آپ لوگ اس رییکشن کو explain کریں گے thank you so much